اسلام علیکم سوشالجیو گورنگن لیکچر نمبر 22 ساتھ آگے رہے ہیں اس لیکچر کے بعد مد ترم کا سلیبس ختم ہو جائے گا اور فائنل کا سلیبس سٹارٹ ہو جائے گا جتنے بھی ہم نے لیکچر پیچھے سے پڑھیں ان کو اچھے طریقے سے روائز کرتے رہے گا اور جو ہائی لائٹ کروائے ہیں ان کو لازمی دیکھ جائے کیونکہ ان سے ام سی کیوز بن جاتے ہیں اس کے ام سی کیوز کونسیپچل ٹائپ کے ہوتے ہیں مد ترم کے لئے تو زیادہ ٹینسن نہیں لینی اور اچھے طریقے سے ریڈ کرنے اور جو لیکچر میں سنایا گیا ہے آپ کو وہ گوڈ سے سنتے رہنے اپنے نوٹس بنا لیں اور فائنل کے لئے جو ہے نا پر آسان ہوتے ہیں سوشال اچیو بنوان کا تو لیٹس موٹو آور لیکچر نمبر 22 جو کہ ایک ہوا ہی ہم پیچھے چپٹر پڑھ رہے تھے اس کو ہم کنٹیو کرنے والے ہیں تیوریز آف کلاس اور سٹیٹیفکیشن اس تیوریز آویلیبل ہیں دنیا میں اس کلاس سسٹم اور سٹیٹیفکیشن کے حوالے سے دو پہلے دوسری شپٹر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو بیسیک پیلرز کا نام بڑھا تھا کال مارکس اور میکس ویبر مارکسیسیزم ایک جو ہے ورڈ تھا اور ویبرینٹ یہ دونوں جو ہیں یہ سوشالوجسٹ ہیں انہوں نے اس سسٹم کے جو ہے نا اوپر بات کی تو دنیا میں جو ہے نا فیلال دو براڈلی جو ہے بات کرنے والے پائے جاتے ہیں ایک جو ہے کانفلکٹ والے اور دوسرے ہے فنکشنلسٹ کانفلکٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاس سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ فنکشنلسٹ والے ایسے پرسپیکٹیو والے یہ کہتے ہیں جو کلاس سسٹم ہے یہ ٹھیک ہے چلتا رہینا چاہیے کیونکہ دنیا کا گزار ہے اس کے بغیر ممکن نہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے سپیشلی کال مارکس اور ویبر کے بارے میں تو سٹیٹیفکیشن اور کانفلکٹ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مارکس مارکس ہے نا کال مارکس یہ اس کا حامی ہے کہ یہ ایسے کلاس سسٹم نہیں ہونا چاہیے امیری قریبی کا کوئی جانہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے تو سوشل کانفلکٹ پرسپیکٹیو آرگیو دیٹ ریدر دن بیریفٹنگ سوسائٹی از ہول ان کا کہنا ہے کہ جو یہ سوشل کانفلکٹ والوں کا کہنا ہے یہ جو کلاس سسٹم میں یہ غریبوں کو تو کوئی فائدہ دیتا ہے نہیں امیری اس سے فائدہ لیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ان کے ساتھ کانٹریبیوٹ کی ہے میکس ویبر نے تو یہاں سے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے ورک سٹارٹ کیے انہوں نے وہی باتیں کیے کہ سوسائٹی میں دو طرح کلاسیں پائی جاتی ہیں امیر اور غریب امیروں کو اس نے بولا ہے بورجوازز کیا بولے اور غریب جو ہے کلاس جو ورکنگ کلاس ہے اس کو بولتے ہیں یہ دو کلاسیں ہیں امیر جو ہیں وہ آن کرتے ہیں چیزوں کو اور غریب جو ہیں ان چیزوں کو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی لئے جیسے امیر جو ہے بڑی فیکٹری کو آن کرتے ہیں اور غریب اس کے لئے کام کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ سوسائٹی میں اس طرح دو حصوں میں ڈوائڈ کیا ہے means of production کا مطلب یہ ایک ایم سیو بن رہا ہے کہ جہاں سے آپ کو جہاں اپنی روٹی آپ کماتے ہیں means of production ایک خیر بھی ہو سکتا ہے ایک factory بھی ہو سکتی ہے ایک school بھی ہو سکتا ہے اور before the rise of modern society means of production جب یہ نہیں آئے تھی factories وغیرہ نہیں آئے تھی تو means of production وہ ہی تھا یا جانور تھے یا وہ خیت ہوتے تھے فصلے ہوتے تھے جیسے جیسے means of production بڑھنے شروع ہوگے اور variety آنا شروع ہوگی لوگوں کے اندر ٹھیک ہے تو وہ society کے اندر صرف دو طرح کے لوگ پہ جاتے تھے ایک وہ تھے جو زمین رکھتے تھے اور وہ دوسرے وہ تھے جو زمین پہ کام کرتے تھے ٹھیک ان کے لیے وہ آپ ان کے لیے وہ کام کرتے تھے وہ ان کے سبس ہوگئے پیس انٹری پیس انٹری تھے پسان ٹھیک ہے اور modern society میں بھی دیکھیں factories آگئے ہیں offices آگئے اور machinery آگئے ہیں اور دوسری ہوتے ہیں وہ جو working class ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں proletariat ٹھیک ہے تو یہ ایک مارکس کارل مارکسی کتاب کا نام ہے داس capital صحیح اس نے کہا کہ three great classes exist in modern societies یہ تین گون گون سی ہوگی ایک تو گیا میری دوسری ہو گری بھی تیسری گون سی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بڑا آسان سا یہ چپ ٹپک ہے اور honor تو جو ہیں وہ power رکھتے ہیں ان کے پاس پسٹیج ہے ان کے پاس لینڈ ہے ان کے پاس resources ہیں اور وہ دوسروں کو کیا دیتے ہیں wages دیتے ہیں یا profit دیتے ہیں یا جو ہیں نا ان کی روز روٹی دیتے ہیں liبلی ہوت دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ ہوگی امیری امیروں والی کلاس ٹھیک ہے اور یہ ان کا جو ہے نا feudal societies وہ ہوگی جہاں پہ پرانا رواج تھا ہے جہاں پہ امیر landlord تھے ان کے انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے تھے ساری عمر ان سے کام کروانا اور بدلے ان کو صرف روٹی دینا روٹی کبڑا دینا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے انہوں نے بات کی جو classes کا جو ہے نا آپ اس میں combination ہے یہ relation ہے وہ بہت exploitative one ہے ٹھیک ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ جہاں نا نقصان دیتا ہے گریبوں کو بس ان کو تو بس روٹی ملتی ہے جبکہ امیر جو ہے وہ اپنے جہاں وہ قضانے بڑھتا رہتے ہیں یہ اچھا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں جہاں مارکس میں ہیں کال مارکس اور میکس ویبرین دونوں نے اس چیزوں کے اوپر تنقید کی ہے اور انہوں نے بولا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کہتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس factories ہیں یا بڑی بڑی جو ہے نا زمینے ہیں جبکہ غریب ہے وہ پرولیٹریٹ جو کلاس ہے وہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتی جاتی ہے اس کو جو ہے نا مہنگائی ہوتی جاتی ہے اس کے پاس صرف دوئی روٹی اور یہاں تھوڑے سے پیسے ہوتی تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں انہوں نے بولا ہے اور یہ ایک ظلم بھی ہے صرف پیسے دینا کم دینا یہ اور بات ہے مگر ظلم بھی ہے کیسے دو ایک انسان کا مشین کی طرح صبح سے لے کی شام تک جو ہے استعمال کرتے ہیں اور بدلے میں اس کو جہنا صرف تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں مردوں کو تو پھر بھی چلو مل جاتے ہیں عورتیں جو ہیں دیکھ لیں ورکن کلاس ہماری ومن ان کو جہنا پھر بھی لیبر کو مردوں کی نسبت کم پیسے دیے جاتے ہیں یہ کیپیٹلس کلاس کی جہنا خامی ہے یہ غلط ایسے نہیں ہونا چاہیے کیپیٹلس کلاس ڈراز اٹس سنس پروم مور دن دا آپریشن آف کانومی تھوڑا فیملی اوپرشنیٹی ان ویلت یہ امیر جو کلاس ہے کیپیٹلس کلاس ہے ان کی دولت جو ہیں ایسے نسل در نسل دوسری کلاسز میں منتقل ہوتی جاتی ہیں نسل میں منتقل ہوتی جاتی ہیں امیر کا بچہ امیر ہوگا گریب کا بچہ گریب ہی ہوگا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 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 کانفلکٹ ہے یا یہ گلت چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ویلت اور پاور کا جو ہے نسل پرڈکٹیو سسٹم یہ پرڈکٹیو سسٹم جو فیکٹری لگی ہوئی پرڈکٹیو سسٹم یا کسی کے جو لینڈ وہ پرڈکٹیو سسٹم کچھ میڈ کلاس کانفلکٹ انویٹیبل کلاس کنفلکٹ تو نہیں امیر کو جو ہے امیر ہی اس نے ہونے اس کے بچے گریب کے بچے نے گریب ہی ہونے یہ کانفلکٹ کرتی ہے جو ایکنومک سسٹم اس کا ایکارڈنگ تو مارکس تو اس ریولوشن کپٹل سسٹم اس ریپلیس بائی سوش انہوں نے نکال کہ اگر گریب پارٹی جو ہے لیبر کلاس جو ہے وہ ارگنائز ہو جائے تو یہ جو ہے بنا کر سکتے کہ ہم نے آپ کے لئے کام نہیں کرنا تو اس کیر نتیجے میں کون سی کلاس پیدا ہوگی کون سی چیز پیدا ہوگی سوشل سسٹم جیسے چائنہ کے اندر ہے چائنہ کے اندر کوئی امیری گریبی والا کونس اپنی جتنی بھی زمین ہے وہ ساری لوگوں کی مشترکہ ہے کسی کا ذاتی زمین نہیں ٹھیک تو یہ ایک سوشل سسٹم یہ والا ہے اور آج چل کون سا ہے کیپٹل سسٹم کیپٹل سسٹم یہ ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا کیونکہ اس کے پاس زمین ہے اس کے پاس فیکٹریز ہیں بڑی بڑی بینک تو یہ ہوتی نا یہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں سوشل اسٹ کلاس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کسی چیز کو ضرورت ہوتی ہے کلاس سوسائٹی وہی جس میں امیری غریبی کونسپٹ ہی نہیں جس جتنی کسی چیز کی ضرورت ہوتی اس کو مل جاتی ہے چاہے کمر انہیں جب ہولڈ رکھنا ہوتے پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی تنخواہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیتے ہیں جیسے سپروائزرز ہوگے آپ کے آفسرز کو لوگ رکھ لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اٹونموس ورکرز ہوتے ہیں یہ ان کا گام ہوتا ہے جو آپ کی پرولیٹریٹ کلاس ہے جو نیچے والی کلاس اس کو موٹیویٹیڈ رکھنا تاکہ وہ دلبرداشتہ نہ ہو جائیں کام نہ چھوڑ دیں تو کام نہیں چھوڑیں گے تو وہ کام کرتے رہیں گے اپنے بڑے آنرز کے لیے تو بڑے آنرز انہوں نے چھوٹے بندے رکھے میں تو ان کا کام ہے صرف ان کی تنخائیں تھوڑی سن کو زیادہ دے دو یہ باقیوں کا سنبھال لیں گے ایک اور چیز ایم سی کی بن رہا ہے کہ اس ظلم کی خلاف کس کس ظلم ہو رہا ہے تو مذہب بھی آ جاتا ہے تنو اللہ بچے گا تو اللہ پوچھتا ہے جو زیادہ کسی سے ظلم کرتے ہیں تو انسان اللہ بھی شوڑ دیتے ہیں یہ آپ ظلم زیاد تھی اور یہ ایم سی کی بن رہا ہے اور آتا بھی آپ کے میٹرم میں آجائے گا اس طرح آج ہم نے پڑھا ہے کلاس سوسائیٹی یا جو اس کے خلاف دو بندوں نے بولا کارل مارکس اور مارکس بند انشاءاللہ ہم ان کا نیکسٹ کانٹینیو رکھیں گے اب بھی آپ میٹرم آگے ہیں اپنا خیار رکھئے کہ اچھ طرح پڑھی گا اور انشاءاللہ پھر ہماری ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ